بچوں کے ساتھ ساتھ پڑھوں کی بھی موجہ ہو جائیں گے جب یہ مزیدار سی ریسپی بنائیں گے ایک بار تو یہ مزیدار سی ریسپی بنائیں گے گھر والے آپ سے روز فرماش پر بنوائیں گے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کیا سب ٹھیک ہوں گے مزیم ہوں گے آج لے کریں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی کوئی کہیں اسی سیمپل سی ریسپی بنانا بہت آسان ہے کھانے میں مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اویل کوش طریقے سے گرم کرنے کے پاس میں ہم نے بولنس چکن ایڈ کر دیتی ہی ہڈی کے بگر جو کہ ہم نے ایک کپ لیتی چکن کو اتنا فرائے کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے وائٹ میں چکن کوش طریقے سے پکانے کے پاس میں سفید میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون یا پھر زیکر کے مطابق سفید میں چیٹ کیجئے گا اب اس میں نمک شامل کر دیں گے زیکر کے مطابق کالی میں شامل کر دیں گے گھٹی سب کوش طریقے سے مس کر لیں گے ایک دو منٹ کے لیے اور اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا فوٹ کلر ون فو تی سپون اگر آپ کے پاس ہے تو اٹکیٹ جی کا نیدوز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب اس کوش طریقے سے مس کر لیں گے اور اس کو دیمی آج پر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اچھ طریقے سے چکن ہماری گل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوش طریقے سے مس کر لیا ہے اگر اس اسٹیچ میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے کا چینل پر نہیں تو سبسکراب ضرور کر دیجئے چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ تو چکن مسٹری سے پک چکی اس کو مرکن کے سائٹ پر تو یہاں پر ہم جو اس طریقے سے روٹی کو پکا لیں جس کو ہم ٹوٹرالیا کہتے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم نے پکا لیا تھا بہت سارے روٹی ہم نے بنا کے ریڈی کر لیے تھی روٹرالیا پکانے کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر دیں گے بیچ میں تو ایک سائٹ کو کٹ کر دینا اس طریقے سے اب اس کو ہم فورڈ کر دے جائیں گے اس طریقے سے تو ریسپ کو فل فالو کیجئے کا اسٹیپ با اسٹیپ ہم آپ کو گر کرتے جا رہے اس طریقے سے فورڈ کر لیں گے روٹی کو تو روٹی کو فورڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر دیں گے اس کا نیچے والا حصہ اس طریقے سے کٹ کر دیں گے الگ کر دیں گے اس کو تو دوسری روٹی کو بھی اس طریقے سے ہم کٹ کر دیں گے بیچ میں اور اس کو بھی اس طریقے سے فورٹ کر لیں گے تو یہاں پر جو ہم نے پہلی روٹی بنا کے رکھی تھی اس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا بیچ میں اس کو رکھ دیں گے اور اس کو فورٹ کر دیں گے اس طریقے سے اس کا بھی جو نیچے والا ایسا ہے اس طریقے سے کٹ کر دیں گے تو اس کو جو ہی نا فلاور کا شیپ دے دیں گے ہم اس کے انتر ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے یہ فلاور کا شیف بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم سارے روٹیاں بن کے ریڈی کر لیں گے اب اس کو بیکنگی ٹریک میں اس طرح سے رکھتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہمیں فلاور بنا کے رکھ دینا ہے ٹریک کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے تین روٹی کی فلاور بنا کے ریڈی کر لیے تھے اب ایک بالوں شامل کر دیں گے تین انڈے تو انڈو کو آپ کا مزادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں انڈوں کو تھوڑا سا نمک اس میں اٹھ کر دیں گے ون فور تی سپون اور سب کچھ طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو تو انڈوں کو آپ کا مردہ کر سکتے ہیں تو آپ جتنی فلاور بنا رہے ہیں انسی ساب سے انڈوں کو لی جیگا انڈوں کو رکھیں گے سائٹ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فلاور بنا کے رکھ دیتے ہیں وہاں اٹھ کے ساتھ اس کے اوپر اس طریقی سے ایک کو اٹھ کر دیں گے اچھی طریقی سے انڈوں کو اس کے اندر اٹھ کر دینا ہے تو ساہی پروسیس آپ بھی اس کو فالو کیجئے گا تو ساڑے ہم ہم رکھ دیں گے چکن بنا کے بنارwd تھے اس کا آرکھتے جائیں گے چکنوں کے اوباروں کو مشغل رکھے الاسٹ تو یہاں پر آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ٹوپنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی آپ کو پسند ہو بیف کی کیمے کی یہاں پھر مرٹن کی یا پھر ویجیس کی انڈوں کی یہ آپ کے اوپر ڈے پینڈ کردہ کہ آپ کونسی ٹوپنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر چکن کی ایک اٹھ کی تھی ٹوپنگ چکن گیٹ کرنے کے بعد چیز ڈے اٹھ کر دی تھی اس طریقے سے تو یہ ہمارے مزے دار سے فلاور بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بیک کریں گے دس منٹ کے لیے آپ اپنے اون کے مطابق اس کو بیک کریں گا تو اچھا لے جن کو سرف کرتے ہیں کوکنگ اترافیا اوڈو کے اسٹائل میں تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یہاں پھر آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی ہماری یہ نے فلاور بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو مزے سے بنائیں مزے سکھائیں اب اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر رہے ہیں اندر سے بہت زیادہ چیزی اور مزے کا کریمی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ بھی فٹا فٹ سے بنائیں اور انچائی کریں تو جب اس کو آپ بنائیں گے نا آپ کہیں گے واو کتنی امیزنگ کتنی ڈیچز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو ہمیں تو بہت پسند آئے تو فرمیل دیکھنے رو بہت ہی مزیدہ سی ریڈی کی ساتھ اللہ حافظ